سر طبعہ غوث ہے بالا تیرا پوچھے پوچھوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سربالا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے طلبہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اور سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا وہ غوث آزم جن کے مقام کو بیان کرتے ہوئے بریلی کا تازدار کہتا ہے جس کو سو فرد سراپا بفراغت اوڑھیں تنگ ہو کر جو اترنے کو نیمہ تیرا کیا شان میرے امام نے بیان کی ہے بس اسی شیر کو آپ کے ذہن میں اتا کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں اسی شیر کو آپ کے ذہن میں اتار کر کے غوث آزم کے مقام کو بیان کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کیا فرمایا میرے امام نے جس کو سو فرد سراپا بفراغت اوڑھیں تنگ ہو کر جو اترنے کو ہنیمہ تیرا اس شیر کی گہرائی میں اتر کے دیکھیں کیا کہا میرے امام نے کیا فرمایا میرے امام نے میرا امام فرماتا ہے جس کو سو فرد فرد کی جمع افراد قطب کی جمع اکتاب سید کی جمع اسیاد عالی حضرت فرماتے ہیں جس کو سو فرد سراپا بفراغت اوڑھیں کیا مطلب خطیب بغدادی کی روایت اِنَّا اَكْبَرَ الْاَوْلِيَا اِبَادَ صَحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مَزْمَعِينَ الْقُطُبِ سُمَّ الْإِمَامَان سُمَّ الْأَفْرَاد سُمَّ الْأَوْطَاد سُمَّ الْأَبْدَال سُمَّ الْأَوْلِيَا اِنَّا اَفْرَادَ کا ہے عبدال کے بعد اوتاد کا مقام ہے اوتاد سے بڑا افراد ہوتا ہے افراد سے بڑا امامان ہوتا ہے امامان سے بڑا قطب ہوتا ہے اور قطب سے بڑا غوث ہوتا ہے سو نقبہ ہوتے ہیں ستر نجبہ ہوتے ہیں تین قطب ہوتے ہیں ایک غوث ہوتا ہے اور چالیس عبدال ہوتے ہیں چالیس عبدال کی شان سنو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں ملک شام کے اندر چالیس عبدال ہیں جو کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں جن کے وجہ سے بارش ہوتی ہے جن کے وجہ سے اناج اکتا ہے جن کے وجہ سے فلو اور فروٹ ملتے ہیں جن کے وجہ سے کاروبار جو ہے وہ چلتے ہیں اللہ اکبر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ پھر دوسرا منتخب کر دیا جاتا ہے یہ عبدال کا مقام ہے اور عبدال کا مقام ولیوں میں سب سے نیچے ہوتا ہے عبدال سے بڑا پھر اوتاد ہوتا ہے اوتاد سے بڑا پھر افراد ہوتا ہے افراد سے بڑا امامان ہوتا ہے امامان سے بڑا قطب ہوتا ہے اور قطب سے بڑا غوث ہوتا ہے میرے ایک ایک جملے پر غور کریں اگر کوئی جملہ مش ہو گیا تو میرا مفہوم آپ کے ذہن میں نہیں اترے گا اب آلہ حضرت کا شہر سنیں آلہ حضرت فرماتے ہیں جس کو سو فرد فرد کی جماع افراد افراد اولیاء اکرام کی جماعات کے اولیاء اکرام کی ایک جماعات کا نام ہے اور افراد کا مقام کیا ہے افراد کا مقام یہ ہے جس کے تعلق سے آلہ حضرت فاضل برلوی اپنی کتاب الملفوظ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی جماعات میں اولیاء اکرام کی جماعات میں افراد کا طبقہ واحد ہے ایک ایسا طبقہ ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو سکتا ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی نظروں سے چھپ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی طبقہ حضرتِ خضر علیہ السلام کی نظروں سے غائب نہیں ہو سکتا ہے یہ افراد کا مقام ہے اب غوثِ آزم کا مقام سنیں یہ افراد کا مقام ہے اب غوثِ آزم کی شان سنیں میرا امام فرماتا ہے جس کو سو فرد سرابہ بفراغہ توڑیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت جو سے لباس پہنایا جاتا ہے جب وہ پانچ سال کا ہو جائے تو پھر وہ لباس اسے نہیں پہنایا جائے گا اس لیے کہ پیدائش کے وقت جو لباس پہنایا گیا ہے پانچ سال کے عمر میں اس کو لباس نہیں آئے گا جب وہی بچہ دس سال کا ہو جائے تو پانچ سال کے عمر میں جو لباس اسے پہنایا گیا ہے وہ دس سال کے عمر کے اندر نہیں پہنایا جائے گا جب وہی بچہ بیس سال کا ہو جائے تو دس سال کے عمر میں جو لباس اسے پہنایا گیا تھا وہ بیس سال کے عمر کے جو ہو جائے گا تب اسے نہیں پہنایا پہچانا جائے گا آپ میری طرف توجہ کریں علماء اکرام کی دعاوں کا سہارہ لے کر غوثِ آزم کا مقام بتانا چاہیتا ہوں آلہ حضرت کیا شان بیان کرتے ہیں کیا مقام بیان کرتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں جس کو سو فرد سرابابا فراغت اڑھیں تنگ ہو کر جو اترنے کو ہنیمہ تیرا نیمہ ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں ایک چھوٹے سے کپڑے کو کہتے ہیں فرماتے ہیں میرے امام کہ غوثِ آزم کا مقام یہ ہے کہ حضور غوثِ آزم نے جو نباسِ ولایت بچپن میں اتار دیا تھا اسے اگر سو افراد کو پہنا دیا جائے تو وہ بھی پورا ہو جائے گا وہ کم نہیں پڑے گا